ولیموں اور شادیوں کی رونقوں کو ذرا کم کر دیں سڑکوں کی رونقیں بڑھائیں اپنے عظم اور حوصلے کی بنیاد پر پنچ آف تھاٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ماتا ہے بھارت ماتا کے سینے پر آپ کا بوجھ اور آپ کے داڑی اور آپ کے ٹوپی اور آپ کے سمجھئے کہ ساپ مسجدوں کا بوجھ برداشت نہیں کیا جائے گا اور یہ کتاب ہندوستان میں بکتی بلکہ اس کو جو اطلاع میری گورمنٹ آف انڈیا اس کو پرنٹ کرنے کے لیے پیپر کی سبسیٹی دیتی ہے تو گورمنٹ آف انڈیا اس کتاب کو پرنٹ کرنے کے لیے سبسیٹی دیتی ہے اور جتنے لیبریڈیز ہیں وہاں یہ کتابیں حکومت کی طرف سے خرید کر بھیجائی بھی جاتی یہ گروہ گولوالکر کی بنچ آف تھاٹ ہے آپ کی داڑی کے تعلق سے آپ کی ٹوپی کے تعلق سے آپ کے برخے کے تعلق سے آپ کے کلچر کے تعلق سے گروہ گولوالکر نے کیا کہا ہے اب سابرکر کی باتیں بہت ساری آئیں اور یہ حکومت سابرکر کو بھارت رتن دینے جا رہی ہے اب اس ملک کی تہذیب کا اس کے تمدن کا اس کے انٹیگریٹی کا اور اس کے سمجھے کہ خودداری کا جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں یہ لوگ تو ہم کو بہرحال سوچنا پڑے گا کہ ہم کس مقام پر آکر ٹھہرے ہوئے ہیں یہ لڑائی بہت لمبی لڑائی ہے اور یہ لڑائی نرسی نپی آئی یا سی اے کی لڑائی نہیں ہیں یہ لڑائی آر ایس ایس اور آر ایس ایس کی ایڈیالوجی کے خلاف لڑائی ہے اس لڑائی کو ہم کو لڑنا پڑے گا آر ایس ایس سے زیادہ ٹیرر کوئی نہیں ہے آر ایس ایس سے زیادہ سمجھئے سڑا ہوا اور بدبودار جسم کسی کا نہیں ہے کوئی اگر اس کو چھوٹا ہے تو اچھو اس کو سمجھئے کہ بیماری ہو جاتی ہے اس کو سمجھئے کہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس کینسر کو اس بری بیماری کو اس جڑ سے اکھارنے کا یہ پارٹ ٹو انڈیا فریڈم ریولیشن یہ جو مومنٹ اس وقت چل رہا ہے یہ جنگ آزادی کا دوسرا سمجھئے کے حصہ ہے ہم نے انگریزوں کو بھگایا تھا اب یہ سنگیوں کو بھگانا ہے ان کی ایڈیالوجی کو دفن کرنا ہے اس لڑائی کو ہم سمجھیں کہ لڑائی کیا ہے صرف جذبات میں اور تو بڑا میں بڑا تیرا تو چھوٹا میں چھوٹا تیرا بینر بڑا میرا بینر بڑا تیری جماعت بڑی میری جماعت بڑی تیری ٹوپی تیری دستار میری سمجھئے کہ دستار یہ وقت نہیں ہے یہ وقت یونٹی کا وقت ہے اتحاد کا وقت ہے اور آپ کو یونائٹ ہو کر سمجھئے کہ یہ لڑائی لڑنا ہے یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ملک آپ کا نہیں ہے ہم آپ کے باپ ہیں یہ تصور سے لڑائی لڑیئے وہ فلاہ ہیں وہ تیریس مرقہ ہیں وہ صبح اٹھ کے سمجھئے پریٹ کرتے ہیں تو ہم بھی صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں یہ لڑائی مشتری کا لڑائی کچھ لوگ اس لڑائی کو صرف ہندو اور مسلمان کی لڑائی بنانا چاہ رہے ہیں جس وقت یہ لڑائی ہندو اور مسلمان کی ہو گئی ہم شکست کھا گئے یا مان کر چلئے اس وقت یہ لڑائی دستور اور ہندوستان کو بچانے کی لڑائی کے طور پر پیش کر کے لڑائی لڑیئے کیونکہ ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ اس کو کمینل گرانڈ پر باگ دیا جائے تو یہ لڑائی کمینل گرانڈ پر نہیں بٹنی چاہیے یہ لڑائی ملک کی لڑائی بننی چاہیے یہ لڑائی کمزوروں کی بیبسوں کی لاچاروں کی لڑائی بننی چاہیے اور اس لڑائی کو پوری قوت سے ہم ان کو ساتھ لے کر لڑائی لڑیں